موسیقی 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 ویعہم کی پی ایم ٹی پرکشاؤں کو فرضی طریقے سے پاس کرنے کے ماملے میں آج بڑا فیصلہ آیا ایک ایسا فیصلہ جو منہ بھائیوں کے لیے بڑا سبق مانا جا رہا ہے دراصل سپریم کورٹ نے آج ویعہم ماملے سے جڑا ایک بڑا اور اہم فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ تک نکل کے ذریعے پی ایم ٹی پرکشا لینے والے 634 چھاتروں کا ایڈمیشن رد کر دیا ہے چیف جسٹس جے ایس کھیر جسٹس کورین جوسف اور جسٹس ارن مشرا کی بینچ نے ایم بی بی ایس کے چھاتروں کو فراڈ کا دوشی مانتے ہوئے ان کے ایڈمیشن کو نرست کر دیا اب ان ایم بی بی ایس سٹوڈینٹ کو کسی بھی طرح کی ڈگری نہیں ملے گی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 2008 سے 2012 تک ایم بی بی ایس میں داخلہ لینے والے زیادہ تر اسٹوڈینٹ اپنی پڑھائی کے آخری پڑھاؤ پر تھے اور قریب ساڑھے چار سو چھاتر ایسے تھے جو ایم بی بی ایس کی ڈگری لے چکے تھے لیکن سپریم کورٹ کے آدھش کے بعد ان کی ڈگری آمان یہ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اس بڑے فیصلے کے بعد انہیں یہ ضرور سمجھ آیا ہوگا کہ برے کام کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان سبھی چھاتروں کے ایڈمیشن کو پہلے ہی مدھیپردیش ہائی کورٹ رد کر چکا ہے لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایم بی بی ایس کے چھے سو چوتیس چھاتروں نے سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی تھی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ دو ججوں کی بینچ کو سوپا گیا معاملہ سرخیوں میں اس لیے آیا کیونکہ دونوں ججوں نے اپنے فیصلے میں چھاتروں کو دوشی تو مانا لیکن دونوں کے فیصلے الگ الگ تھے جسٹس جے چیلے میشور نے سبھی چھاتروں کو بنا ویتن کے آرمی ہسپیٹل میں پانچ سال کام کرنے کے بعد ڈگری دینے کی بات کہی تھی جبکہ دوسرے جج ابھے سپری نے ہائی کورٹ کے داخلہ رد کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے چھاتروں کی یاچکا خارج کر دی تھی جسٹس جے چیلے میشور کا درک تھا کہ چونکہ یہ چھاتر میڈیکل کی باریکیاں سیکھ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا وقت اور پیسے بھی خرج کیے ہیں لہٰذا ان کا لاب ساماجے کارڈیوں کے لیے لیا جا سکتا ہے تو جسٹس سپری کا کہنا تھا کہ ان سبھی چھاتروں نے فروڈ کیا ہے لہٰذا انہیں کوئی بھی لاب نہیں دیا جا سکتا اسی کے بعد ماملے کو دونوں ججوں کی بینچ نے چیف جسٹس کی بینچ کو بھیج دیا تھا اور آج چیف جسٹس کی اگوائی والی بینچ نے یہ صاف کر دیا کہ نکلچی چھاتروں کے لیے راحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے 142 کے اندر جو ہم نے کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی پاور ایکسرسائز کرنے کی جو سپریم کورٹ کو کانسیشن آف انڈیا کے اندر ملتی ہیں وہ کورٹ نے ایکسرسائز نہیں کی ہے کیونکہ اب یہ یاچکہ ہیں کھارج ہونے کا مطلب ہے کہ بچوں کو اب دوسرے آپشنز تلاشنے پڑیں گے سپریم کورٹ کے سپیسلے سے 1120 میڈیکل چھاتر پر بھاوت ہوئے ہیں کیونکہ بیاپم اپنی جانچ میں 2008 سے 2012 تک داخلہ لینے والے ایسے 1120 چھاتروں کا داخلہ پہلے ہی رد کر چکا ہے لیکن سپریم کورٹ تک صرف 634 چھاتر ہی گئے تھے جن کے بارے میں سپریم فیصلہ آ چکا ہے اس فیصلے کے سامنے آتے ہی سیاست بھی اپنے شباب پر پہنچ گئی قدیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش عرون یادب نے فوراں سیم شبراج کا استیفہ مانگ لیا تو بی جے پی نے کہہ دیا کہ کانگریس تو بھنگ کھا کر بیٹھی ہے تو یا فیصلہ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کلین چٹ کا تابیز لگا کر تمگا لگا کر گھوم رہے ہیں شرمناک استطیق جینے کو مجمور کرتا ہے اور ہم مان کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اس پریش کے مکہ منتری شیوراستین چوہان خود اس سیفہ دیں یہ فیصلہ یاپن گھوٹا لے کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا اس کی جمعہ داری مدبدیس کے مکہ منتری کو لینی چاہیے کیونکہ سور سے یہ بات سامنے آگئی تھی کہ بیپن کے اندر بہت بڑا بھشتا چار ہوا ہے اور مکہ منتری کو اپنے پچھ سے استیفہ دے دینا چاہیے سرکار نے سوئیم ہو کر اس طرح کے ایڈویشنوں میں جنہوں میں سندگ تا پائی گئی تھی ان کو ستہی نرس کیا گیا تھا اسی کے آدار پر یہ نیالے گئے تھے کانگریز کے پاس کچھ کام تو ہے نہیں بھانکھا کر بیٹی سوہ سے سیام تک اسی پہ دے دو یہ کر دو وہ کر دو اور خود کیا کر لیں معاملے پر ویسل بلوارز کی بھی الگ الگ پرتکریہ سامنے آئی ہے کسی کی دلچسپی سرکار کو گھیرنے میں ہیں تو کوئی جھاتروں کی چنتہ میں ڈوب گیا سرکار اور سرکار کے پیروکار چاہے وہ تھاورچند گہلوتھوں یا مدد پردیس کے مکھ منتری سیبرا سینج چوہان ان کے موہ پر ایک قرارہ تماشا ہے سروچ نیالے کا بیاپم گھوٹالے ایک راجنیتک ساجس تھا اب ان کے لئے ایک بڑا سوال ہے کہ راجنیتک ساجس اگر بیاپم گھوٹالے تھا تو کیا اس ساجس میں سروچ نیالے بھی بیسل بلوارز کے ساتھ سامنے اور اگر ساجس ہے تو سرکار میں بیٹھے لوگ بیسل بلوارز یا ایسے ساجس کرتا ہو کہ آپ راتی ساجس کا پرکن کیا ہو درج نہیں کرتا ان کو پڑھا ہی پڑھا ہی پوری وقت اس کے بعد ان کو نکالنا اور دیکھ نے لاکھوں روپیاں ایک بچے کے نیرمان میں کھرچ کیا اس کے بعد اس کا لہاب اگر نہیں ملے گا تو چھے سو چھے سو تیس پچے اگر چلے جائیں گے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ واقعی بڑا ہے یہ اس بات پر مہر بھی ہے کہ بیاپم میں گھوٹالہ ہوا اور اس بڑے گھوٹالے کے آگے فراڈ کرنے والے چھاتروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی سہنوبھوتی نہیں جتائی جا سکتی ساتھی اس فیصلے سے یہ بھی صاف ہو گئے گیا کہ نکل کے ذریعے ایم بی بی ایس میں داخلہ لینا اور بات ہے اور ایم بی بی ایس کی ڈگری لینا دوسری بات سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ یہ بھی صاف کرتا ہے کہ منہ بھائی ایم بی بی ایس نہیں ہو سکتے محفظ سندیب بھمرکر کے ساتھ گوویندہ تیواری سی میڈیا دلی اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ایک بہت خاص پینل اس وقت ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ رجنیش اگروال جی اس وقت موجود ہیں پروکتہ ہے مدیپردیش پیچھے پی کے بھوپیندر گپتہ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ ہے مدیپردیش کانگریس کے اور آشتوش پانڈے جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شکشہ ویدھیں آپ بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا سب سے پہلے سوال رجنیش پانڈے جی آپ سے ہی ہے اور سوال یہ ہے رجنیش اگروال جی کی کیا اب یہ تیہ نہیں ہو گیا ہے کوٹ کی طرف سے کہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت گھوٹالہ ہوا اور اس گھوٹالے میں کسی بھی طرح کی گنجائش سہانو بھوتی تک کی نہیں بچتی چھاتروں کے ساتھ چھاتروں نے فرود کیا اور ان کا داخلہ رد ہوا ایسے وقت میں بھی جب ان میں سے قریب قریب چار سو سے زیادہ چھاتر ایم بی بی ایس کی ڈگری لے چکے ہیں دیکھئے آج سپرین کوٹ کے نرنے کے بعد میں جرور آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جو گڑوڑ ہوئی تھی وہ ان ودھیارتیوں کے پرویش کو نرشت کرنے کے ساتھ سامنے آئی ہے لیکن اس کے پہلے ہائی کوٹ بھی اس پرکار کا ڈیسیزن دے چکا تھا اور آپ کو ساید پتا ہوگا کہ اس کی جانچ بھی بیعاپام نے کرائی تھی جو سات جولائی سات جولائی دو ہزار تیرہ جو دو ہزار تیرہ ساتر کی پی ایم ٹی پریچھا تھی اسی دن ایف آئی آر سرکار کی دورہ کرائی گئی تھی اس ایف آئی آر کے بعد میں بیعاپام نے جانچ کی جانچ میں اس دوران چار سو پندرہ پرکرن ایسے آئے اس کے بعد میں ہائی کوٹ ماملہ پہنچا ہائی کوٹ نے نرشت کیا پر یہ سپیشل لیپ پٹیشن لے کے سپریم کوٹ گئے جو اس کا فیصلہ آ جایا اس دوران جب دو ہزار آٹھ سے بارہ تک کی جو ٹوٹل جانچ میں چھہ سو چونتیس کل بیدھیارتی ایسے پائے گئے جنہوں نے ایک گڑھ بڑھ کی سوابے پروپ سے یہ بیدھیارتی جب وہاں سپریم کوٹ پہنچے تھے آپ کو پہلے بھی آپ نے بھی بتایا آپ کے دوسرے جو آدیوکتہ تھے انہوں نے بھی بتایا کہ دو ججوں کی جو پیٹ تھی اس نے جو فیصلہ سنایا وہ ایک مت نہیں تھے اس کے بعد میں سرکار کی کاروائی پر مہر لگائی ہے سرکار پرساسم نے جو کاروائی کی جو جانچ کی اس پر مہر لگائی ہے پرساسم نے ہائی پہلے ہائی کوٹ میں بعد میں اچھتام نیا لینے اب اس میں سرکار کو گھرنے کا یا سرکار میں بیٹھے لوگوں کو گھرنے کا یا جواب دینے کا کوئی کارن اس لیے نہیں بنتا کہ کوئی صبح بکروپ سے جو گھڑ بڑا اگر کہیں پکڑی اور گھڑ بڑا پکڑنے کے لیے بیدیس کے لوگ نہیں آئے کہ اسپیفہ دینا چاہیے مکہ منتری کو یہ آرون یادب کہہ رہے ہیں کاروائی کس نے کیا کاروائی کس نے کی چانچ کس نے کرائی اور یہ سارا کا سارا جو دور چلا وہ کس نے کرائیا کانگریس نے نہیں کرائیا مکہ منتری سیبرہ سنگھ چوہان جی مکہ منتری کے ناتے انہوں نے کاروائی کی سلوات کی ساتھ جولائی دوہزار تورہ میں ایف آئی آر کی اس کے بعد انہوں نے اس پر کاروائی کرتے ہوئے ان کے پرویش نرست ہوئے پھر وہ بچے ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ میں اس کو ان کو امان نے کر دیا پھر وہ سپریم کورٹ پہنچے جو آپ فیصلہ آپ بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں تو وہ کاروائی کرنے والے مازم دینے والے جسند دینے والے کون تھے اور آئی کورٹ کی نگرانی میں جانچ جو چل رہی ہے اس کے سلسلہ سیگلی آئی کے جانچ کے روپے آگے تر چلے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ آگے بھی سامنے آئے گا مجھے لگتا ہے کہ پوری پارٹی مانگنا سیاست کرنا کیا صرف اسی دلیل کے آدھار پر استیفہ مانگ رہی ہے مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کا دیکھیں جب کوئی سرکار پوری طرح سے نرلج ہو جاتی ہے بے شرم ہو جاتی تب وہ اس طرح کے ترک گڑتی ہے یہ جو معاملہ ہے یہ اس بات کا دیو تک ہے مکہ منتری جی بیدان سوا کے اندر فلور پر جب یہ معاملہ اٹھاتا ہے جس سماعہ کا یہ پرکرن ہے تب یہ بیدان سوا کی فلور پر کہہ رہے تھے کہ ہمارے عدھکاریوں نے کوئی غلطی نہیں کیا کوئی گھٹالہ نہیں ہوا کوئی بدماشی نہیں ہوئی ہے یہ ریکارڈ میں ہے بیدان سوا کے انہیں پننوں کو پلٹ نہ چاہیے آج جو ہے سپریم کورٹ نے اس بات کی مہر لگا دی ہے کہ چھاتروں کے ساتھ جو ہے پیسے کا لیندین کر کے ان کا بھوشت برباد کیا گیا انہیں نکل کروائی گئی اور وہ جو ہے اسی طرح سے غلط طریقے سے ڈاکٹر بنے ہیں تو اب جب جب نکل کروائنے والے لوگوں کو دنڈ مل گیا ہے تو نکل کروائنے والوں کے لیے کیا پرویجن ہونا چاہیے کیا نکل کروائنے والوں کوئی سادھار پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ نکل کروائنے والوں نے جانچ کے عادیس دیئے تھے کیا اس سے ان کا پاپ اس سے ان کا اپراد ایک پوری کی پوری پیڑی کو نشٹ کرنے کہ ان کا جو پاپ ہے وہ سماکت ہو جاتا ہے دوسری چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے بیعاپم کے معاملے میں جانچے تو جس جانچ کی یہ لوگ چرچہ کر کے اپنی جو ہے خال بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جانچ تو دوہزار تیرہ چل رہی ہے یہ معاملے دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ تک کیا دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے اس بات کا جواب کیا مکھ منتری جی دیں گے اور تیسرہ سوال اس میں یہ ہے کہ چونکی جو ہے دوہزار بارہ تیرہ میں چکت سا بیبھاگ لکشمی کان شرما کے پاس تھا تو وہ اپنی جمعباری نبھا کے آ چکے ہیں مکھ منتری جی کے پاس تھا دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ تک یہ چکت سا بیبھاگ جبکہ یہ بوٹالے ہیں تو کیا مکھ منتری جی کو اپنی جمعباری نہیں نبھانا چاہیے جب آپ ایک منتری بلکل اور راموہ جی مجھے جواب دیروں سے نہیں دیجئے گا جی جی بلکل بلکل بولی سر دیکھیں راموہ مجھے لگتا ہے راموہ جی ان کو سپرین کورٹ سے بھی یہ اوپر ہے مجھے لگتا ہے ان کا نیالہ کیول دس جن پت ہے پی سی سی ہے جو ان کو یہاں سے جاری ہو ہوگا اس طرح کے بیانے دینا ہے کیونکی بیانے دینا ہے کیونکی بیانے دینا ہے اور بار بار اس لیے نیالے پہ بھروسہ کرو آج ایک فیصلہ آیا ہے آگے جاکے دوسرے فیصلے بھی آئیں گے جو دوسری وہ پکڑے جائیں گے آپ نرنے مت سناو نردیس جس نے دیئے تھے وہ بلکل نرمکار بھاو سے دیئے تھے جانچ کے عادے سسنے دیئے تھے اور سی ایپ کی جانچ کرائی جب سی بی آئی کا مسئلہ آیا تو سی بی آئی کی جانچ کا آلے دن بھی سپریم کورٹ میں پرسکر کیا لیکن انہوں نے تو نیانے سے اوپر کھڑے ہو کر اپنے بیان جاری کرنے کی عادت ہے استیفات ہو ایسا کرو بیسا کرو بیان وہ نیانے ایسا کرو بھاو سے دیئے تھے اوپر اپنی بات کر رہے اسی کانڈی نیرو خاندان کے دربانی پتہ سر پت پر اپنے نیتکتہ ہمارے جو نیتا ہے ان کے پاس ہے ان کے پاس نیتکتہ ہے اس لیے کاروائی ہوتی ہے اسی کے پر مہر سپریم کورٹ نے لگائی تھی اسی پر مہر سپریم کورٹ نے لگائی ہے میں آسو توش کانڈے جی کے پاس جا رہا ہوں ایک آخری بات آپ کہہ لیجے پھر میں آسو توش جی کو لانا چاہتا ہوں دیکھئے مکھ منتری جی سویم اس بیبھاگ کے جو ہے اس سمائے پہ منتری تھے یہ بیبھاگ ان کے اندر کر تھا اور اگر ان کے اندر میں یہ بیبھاگ رہتے ہوئے اس طرح کی چوریاں ہوئی ہیں اس طریقے سے انہیتک طریقے سے ڈاکٹرز بنایا گئے ہیں لاہ روپیاں ان سے بکسولہ گیا ہے اس کی نیتک جمعواری کس کی ہے اور آج ہم یہ بان کر رہے ہیں ڈیموکریسیز کر رہے ہیں یہ جو یہ بان جو ہے اس لیے کہ یہ تو چوبیس گھنٹ ہے ان کی بوہا جی جو سسما سراج چوبیس گھنٹے صبح اٹھتے راست سوتے تک اسٹی پہ ہی مانتی تھی آج جو ہے جب تمہارا سوال آیا ہے تو تم یہ پاکھنڈ کرنے لگتے ہو آپ آؤ نا سامنے جن میں باری لوگ سامنے ہیں یہ ستہ کے سامنے ہیں یہ ستہ ہو گیا یہ ستہ ہو گیا یہ ستہ ہو گیا کہ آپ چور سے آپ چوری میں شامل سے ایک بات کا جواب میں لینا چاہتا ہوں رجلی شاگربال آپ سے سوال میں آشو توش پانڈے جی سے پوچھ رہا ہوں اور یہی سوال میں آپ کے پاس رکھوں گا سوال یہی ہے کہ جس پردیش میں ڈاکٹروں کی بھاری کمی ہیں آپ کے سواشتی منتری اور مکہ منتری بھی یہ بات قبول کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی کمی ہیں اس پردیش میں جارہ سو سے زیادہ ڈاکٹر چھہ سو چونتے سپریم کورٹ میں نرست کیا ہیں اور کل ملاکہ یہ جو بیاپم نے آکڑا دیا تھا وہ گیارہ سو بیس کا تھا اور ان میں سے کچھ ڈاکٹر ایسے تھے فرضی جن کو ڈاکٹر آپ کہیے ڈاکٹر ان کا داخلہ جو رد کیا وہ سپریم کورٹ گئی نہیں انہیں امید نہیں تھی کہ کوئی فیصلہ آئے گا تو کل ملاکہ گیارہ سو ایسے ڈاکٹر ہیں جن کا ایڈمیشن رد ہوا اور ایسے پردیش میں جہاں ڈاکٹروں کی اتنی بھاری کمی ہیں آپ ذرا ہمیں سمجھائیے کہ گیارہ سو ڈاکٹر جو لگ بھگ بن چکے ہیں دوہزار آٹھ میں جن کا داخلہ ہو گیا دوہزار بارہ میں جن کا داخلہ ہو گیا وہ دوہزار سترہ تک پاس آؤٹ ہو جانے چاہیے اور کئی تو پاس آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ان کا ایڈمیشن رد ہو گیا یہ کتنا بڑا سنکٹ ہے سواستیہ سیباؤں کے ساتھ دیکھئے جہاں تک آپ سنکٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو صحیح ہے کہ جس پردیش میں ڈاکٹروں کی بھاری کمی ہیں اس پردیش میں اچانک ایک ہزار ایک سو بیس ڈاکٹر باہر کر دینا بھاری دکت کی بات ہیں آجے چکستہ سیبائیں اور زیادہ پربابت ہوں گی لیکن مانگی سپریم کورٹ کا دو نسیجن ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے آپ فرضی طریقے سے پرکشہ دے کے آپ سامنے آئے تھے تو آپ کو اس پر کوئی اپرادی ہے تو اپرادی کو کوئی بھی چھوٹ نہیں دینا چاہیے اس بات سے انہوں نے ایک نجیر پیس کی ہے اور ہمیشہ ماننی نیالے تو نجیر پیس کرتے ہی ہیں یہ ان لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا قدم ہے جو کی غلط طریقے سے اپنے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں جو بچوں کا اس میں جو چھاتر ہیں ان کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کیا ہے ان کو اس کی بھاری سجا ملنی چاہیے اب اس میں ماننی سپریم کورٹ کے انسار یدی سرکار چاہے تو ان بچوں کے لیے کچھ الگ سے سوچ سکتی ہے جس کے لیے بیدان سوا میں کوئی ہاتھ جہدے سے کچھ لائے جا سکتا ہے جو بھی باتیں ہوں جیسے کہ آرکچوں کو لے کے ابھی سرکار کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم آرکچوں پر قرار رکھیں گے پد و نتی میں تو بیسا کیا جا سکتا ہے گلتی کی یہی سجا ہوتی ہے کمی بھی گلتی کو آپ کسی بھی کارن سے کسی بھی مانگی درستی کون سے غلط کو صحیح نہیں ٹھہرا سکتے رجلی سوال یہی ہے بہت ذمہ داری تو کسی کو اٹھانی پڑے گی کہ گیارہ سو ڈاکٹر جو بننے والے تھے آپ کے پاس کھے پانے والی تھی وہ ایک جھٹکے میں ایڈمیشن ان کا رد ہو گیا وہ اب نہیں بنیں گے اور دوسری بات کہ ایک ڈاکٹر پر سرکار کا بھی خرچہ ہوتا ہے صرف ان کے ان کے ماباپ کی فیس نہیں لگتی بہت بڑا حصہ سرکار کا بھی خرچ ہوتا ہے دی بلکل یہ جو دوندر تھا جو بروداواز تھا یہ دو ججوں کی جو پیٹ تھی بینچ تھی اس نے بھی یہ پرکٹ ہوا ہے اور جو چیلا مشور جسٹس تھے انہوں نے اس بات کو درت بھی کیا ہے جو اپنا آرڈر تھا اس پر انہوں نے اس بات کا اولیت بھی کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کو پانس تال سینہ کے سیوہ کے لیے بھیج دیا جائے اور اس کے بعد میں پھر یہ سامن سماچ کے لیے اپنی سیوہیں دے سکیں لیکن یہ جو برودا بھار کھڑا ہوا اسی کے بعد میں مکش نیادیس کی پیٹ کے پاس میں پورا مسئلہ چلا گیا جہاں انہوں نے پوری طرح سے کھاریج کر دیا کہ ان کی زاکھلہ ردک کیے جاتے ہیں اور ان کی کوسس ہوا کرتی تھی کہ ایم بی بی ایس کرنے والے منہ بھائی ہیں اور کون سا ڈاکٹر آپ کا کون سا علاج کر رہا ہے کیا ہو جائے گا وہ پکڑ کے سپریم کورٹ نے ان کو نرست کر دیا جب ہی ان کی امان نے کر دی ان کے داخلہ رد کر دی مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کے جوگ چلانے والوں سے ضرور سوال پوچھا جانا چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت دھنیباد بہت بہت شکریہ آپ سب ہی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے لیکن سرکار کو ایک بات ضرور سمجھنی ہوگی یہ ضرور اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے جو سوال کانگریس نے آج کھڑا کیا وہ سوال یہی ہے کہ کیا اس کی ذمہ داری صرف ان سٹوڈنٹس کی ہے ان چھاتروں کی ہے جنہوں نے فرضی طریقے سے پرکشا پاس کی یا پھر ان سے بھی جو پیسہ وصولہ گیا ان پرکشاوں کے نام پر ایک تو ان سے فیس لی گئی اور دوسرا ان پرکشاوں میں پاس کرانے کے نام پر جو بڑا فراد ہوا اس کے ذمہ دار لوگوں کو بھی کسی طرح کی کوئی سزا ملے گی آپ کی آواز میں وقت ایک چھوڑے سپلک کا ترنت حاضر ہوتے ہیں ایک اور نائے بھوتے کے ساتھ ملے گی ملے گی